پارٹ ٹو کی سٹارڈنگ فاد سے ہوتی ہے جہاں وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے پریگننسی کے بارے میں بتانے کے لیے پریکٹس کر رہی تھی اور پھر وہ اپنے پریگننسی کٹ لے کر اپنے فادہ کے پاس آتی ہے بٹ انہیں کچھ بول نہیں پاتی اس لیے وہ اپنے پریگننسی کٹ ان کے سامنے رکھ دیتی ہے بٹ اس کے فادہ کو لگتا ہے کہ یہ کٹ اس کے کوئی سکول پروجیکٹ کا حصہ ہے اور فا کی مدد بولتی ہے یہ صحیح ہے اس سے بچوں کو ان سب کی نالج بھی رہے گی اور وہ کوئی گلتی بھی نہیں کریں گے بٹ فا ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولتی ہے یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے یہ پریگننسی کٹ میرا ہے اور میں پریگننٹ ہوں اور یہ بات سن کے اس کے پیرنٹ شاک رہ جاتے ہیں اور گزتے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں جسے فا رونے لگتی ہے اور ان کے روم کے باہر جا کر بولنے لگتی ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی اور اندر فا کے فادہ بول رہے تھے یہ ہماری فا نہیں ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی اور یہ سب سن کے فا گین بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور فا کی مدد آ کر اسے سنبھالتی ہے جہاں فا ان سے بھی معافی مانگنے لگتی ہے اور پھر ہم فا کی مدد اور فا کو کہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے فا کی مدد اس کا بوکشن کروانے کے لئے اسے ہسپیٹل لے کر آئی ہے اور ہسپیٹل آ کر مدد فا کو کافی موٹیویٹ کرتی ہے بھر کچھ وقت کے بعد وہ خود ہی رونے لگتی ہے اور یہ دیکھ فا بھی رونے لگتی ہے اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سب تو بس فا ایمیجنیٹ کر رہی تھی اس نے تو ابھی تک پیرنٹس کو کچھ بتایا بھی نہیں ہے اور وہ یہ سب کے بارے میں سوچنے کے بعد اپنے پیرنٹس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور پھر ہم لوگ فا کو موٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں موٹ بولتی ہے تم اب کیا کروگی اب تک تم اپنے پیرنٹس کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتا پائی ہو تمہارے فیوچر کا کیا ہوگا اگر تمہارا پیٹ بڑھنا سٹارٹ ہو گیا تو تمہیں نہیں لگتا اگر تم نے ابھی پرابلم کا سلیوشن نہیں نکالا تو آگے چل کے یہ سٹویشن قراب ہو جائے گی تو فا بولتی ہے کیا پتا اس ٹائم پرابلم خود بخود سالو ہو جائے تو موٹ بولتی ہے تم کیا سکون لائن مند کے لیے آنا بند کر دوگی تو فا بولتی ہے مجھے نہیں پتا بٹ مجھے اس کے بارے میں اب میک کو بتا دینا چاہیے اور اتنا بولنے کے بعد فا میک کو کال کر کے اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے اور میک کے آتے ہی وہ میک سے پوچھتی ہے کیا تم نے کوئی فیوچر پلان کیا ہے ہمارے لیے تو میک بولتا ہے ہاں کیا ہے نا اس میں صرف میں اور تم ہوں گے کسی اور کو رکھنے سے سر میں درد ہوگا فال دوگا اور اگر سچ کہوں تو میں ابھی شادی وغیرہ کے لیے ریڈی نہیں ہوں فا بولتی ہے بٹ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ابھی ریڈی ہو یا پھر نہیں ہو بٹا بھی میک کے پاس اس کی مدہ کا کھول آ جاتا ہے جس میں کی وہ بیزی ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا ہے وہ دیکھتا ہے فا وہاں سے جا چکی ہے اور ادھر موڈ فا کو پول رہی تھی کوئی بات نہیں تم فکر مت کرو میں ابھی تمہارے پاس ہوں اگر میک بانکی لڑکوں کے جیسا خراب ہوا اور اس نے تمہارے بیبی کو ایکسپٹ نہیں کیا تو تم اسے بریک اپ کر لینا اور اگر میک سچ میں خراب ہوگا تو وہ ویسے بھی تمہارے بچے کا فادہ بننے کے لائق نہیں ہوگا تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے اس سے بات کرنے کی وہ بھی اس کے بارے میں میں تمہاری ہیلپ کروں گی کوئی دوسرا راستہ نکال کے فا بولتی ہے ایسا نہیں ہے میں نے ابھی تک میک کو اپنی پریگنسی کے بارے میں نہیں بتایا ہے میں نے بہت بار سوچا اسے اس کے بارے میں بتانے کے لیے گائز آپ سب سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائیں بٹ نہیں بتا پائی اور ویسے بھی شاید وہ ابھی ریڈی نہیں ہے اور میں نے اسے بولا کہ وہ ہمارے ریلیشن کے بارے میں اپنی مدب کو کب بتائے گا بٹ وہ ابھی بتانے کے لیے ریڈی نہیں ہے اور ابھی میں اس کی گئر فرنڈ ہوں تو وہ اپنی مدب کو نہیں بتا پا رہا تو وہ پریگنسی کو لے کر تو کبھی بھی نہیں بتا پائے گا اور شاید یہ بات بہت بڑی ہو جائے گی میک کے لیے تو موٹ بولتی ہے ہاں تم نے بالکل صحیح بولا بڑ یہ صرف میک کے لیے نہیں تمہارے لیے بھی بہت بڑی بات ہے تو فا بولتی ہے مجھے نہیں بتا اب مجھے آگے چل کے کیا کرنا ہے اور اس کے بارے میں کس کو کس کو بتانا ہے اور اگر میں اس کے بارے میں سب کو بتانا دوں تب کیا ہوگا اور کیا وہ سیٹویشن اس سیٹویشن سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا اور کیا میرے بیبی کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا تو موٹ بولتی ہے فہا تم جنتہ مت کرو اتنا بھی خراب تمہارے ساتھ نہیں ہوگا اور اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں اسے ہینڈل کر لیتی اور پھر ہم رکفا کو اس کے گھر پہ دیکھتے ہیں جہاں وہ کسی سے چیٹنگ ویڈنگ کر رہی تھی اور پھر وہ پریگننسی میں کچھ ریسرچ کرتی ہے اور اسکول آ کر کچھ زیادہ ہی گسہ کرنے لگتی ہے اور موٹ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو اچانک سے کیا ہو گیا اور پھر یہ دونوں اپنے ایک کمپیوٹر کلاس لے رہی تھی جہاں یہ دونوں کمپیوٹر پر پریگننسی کے سائٹ ایفیکٹ کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی اور پھر فہا بات روما کر الٹیاں کرنے لگتی ہے جہاں اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور تب ہی وہاں فون آ کر اسے ایک نپکن دیتی ہے اور اسے ایک پیٹ مانگتی ہے جو سن کے فا کے سٹی پٹی گل ہو جاتی ہے لیکن وہ تو ابھی پیٹ یوز کر ہی نہیں رہی ہے برد تب ہی وہاں موڈ آ کر اسے بچا لیتی ہے اور فون کو ایک پیٹ بھی دے دیتی ہے تو فون بولتی ہے کیا تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو فا بولتی ہے نہیں میں نے آلیڈی ہی چینج کر لیا ہے اور یہ سن کے فون باتروم کے ڈس بین چیک کرتی ہے اور اسے وہاں پہ کوئی پیٹ کی پننی نہیں ملتی اس لئے وہ فا سے سوال جواب کرنے لگتی ہے بٹ موڈ اسے قرارہ جواب دے کے فا کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے اور وہ دونوں کیمپیوٹر کلاس آتی ہیں جہاں ٹیچر ان دونوں کے کیمپیوٹر کے پاس کھڑی تھی اور فا کے پریگننسی والے انفرمیشن والے پیج کو پڑھ رہی تھی جہاں وہ اسے پوچھنے لگتی ہے وہ پریگننسی کو لے کر انفرمیشن کیوں نکال رکھی ہے تو موڈ بولتی ہے اوہ ہاں میری بڑی بہن پریگننٹ ہے نا اس لئے ہم دونوں اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے جس ان کے ٹیچر ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اور موڈ فا کو بولتی ہے میں ہی تمہاری فرنڈ ہوں جو تمہاری اس سیٹویشن میں صرف مدد کر سکتی ہے اور پھر ہم لوگ فا کو اکیلے دیکھتے ہیں جہاں اسے میگ کا کال آتا ہے بٹ وہ کون نہیں اٹھاتی تو اس لئے میگ اسے میسج کر کے اسے معافی مانگنے لگتا ہے لیکن فا اسے ریپلائی نہیں کرتی اور پریگننٹ عورتوں کے لے کر ریسرچ کرتی ہے جہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ اسے جلد ہی ہاسپیٹل میں چیک اپ کرانے جانا چاہیے اور یہ پڑتے ہی وہ نیکس دے ہاسپیٹل پہنچ جاتی ہے اور ایک عجیب سے نرس کو اپنی کنڈیشن بتاتی ہے تو وہ نرس فا کے گلاسز ماسک اور کیپ سب کھول دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم ڈرو مت نہیں ماں میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ سن کے فا اسمائل کرتی ہے اور پھر وہ ایلیویٹر میں آتی ہے جہاں نرس بولتی ہے تم بہت بریو ہو اور تم جلد ہی ماں بننے والی ہو سو اس لئے تمہیں اور سٹرانگ ہونا ہوگا گھبرانا مت اور نروز بھی مت ہونا اور سب سے امپورٹن چیز ایلیویٹر میں فارٹ مت کرنا ورنہ وہ فیل جائے گی اور پھر یہ عجیب سی نرس اسے اوپر والے فلور میں لے کر آتی ہے اور فا کے پیٹ میں ایسے ہاتھ رکھتی ہے مانو کہ وہ دروازہ ہو اور وہ اسے نوک نوک کرتی ہے اور ابھی فا کی نیند کھولتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہسپیٹل والے انسیڈنس صرف فا سپنے میں دیکھ رہی تھی اور فا کے پیرنٹس اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں اور فا ہسپیٹل آتی ہے جہاں وہ نرس کو آ کر اپنے بارے میں بتاتی ہے اور اسے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ کیا کرے کہاں جائے تو نرس اس کے اوپر چلانے لگتی ہے یہ بول کے کہ اگر وہ سارے پیشنٹ کو ایسے ہی بتاتے رہے گی تو وہ کام کیسے کرے گی اور تب ہی اس نرس کے پاس ایک چھوڑی سی بچی آ جاتی ہے اور وہ اس پر بھی گصہ کرنے لگتی ہے اور فا اپنا چیک اپ کرائے بینا ہسپیٹل سے چلی جاتی ہے اور ایک ریسٹروں میں آ کر بہت سارا کھانا کھانے لگتی ہے اور تب ہی وہاں فون آ جاتی ہے اور فا کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہے اور فا کو بولتی ہے تم نے اتنا کھانا کیسے کھا لیا لڑکیا یوزولی اتنا کھانا نہیں کھاتی فٹ رہنے کی وجہ سے اور آج کل تم عجیب جیسا بیہیبی کر رہی ہو بر تب ہی فا کے پاس اس کی مام کا کال آ جاتا ہے جس سے وہ بات کرنے کے لئے کھڑی ہو جاتی ہے بر تب ہی اس کے بیک سے کچھ ڈاکیمنٹ گر جاتی ہے جو کہ فون اٹھا لیتی ہے اور اس ڈاکیمنٹ میں ہیلتھ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا اور اس میں پتلی کیسے ہوئے یہ بھی بتایا جا رہا تھا تو فون بولتی ہے فا تمہیں نہیں لگتا تم آلیڈی اتنی پتلی ہو بر فا اس سے اپنا ڈاکیمنٹ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور فون کو فا میں شک ہونے لگتا ہے اور ادھر فا کی موم اسے بتا دی ہیں اس کے فادر اور وہ اب کل ہی آپ آئیں گے بیکوز میٹنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لئے انہیں وہیں رہنا ہوگا جس کے لئے فا مان جاتی ہے اور پھر فا موڈ کو کال کر کے فون کے ساتھ ہوئے ساری انسیڈنس بتاتی ہے جہاں موڈ اسے فون سے بچ کے رہنے کا اروائز کرتی ہے اور پھر فا کے پاس میک کا کال آ جاتا ہے اور وہ کال اٹھا لیتی ہے جہاں وہ اسے ملنا چاہ رہا تھا تو فا اسے اپنے گھر بلا لیتی ہے اور پھر میک فا کے گھر آتا ہے اور اسے بولتا ہے تم مجھ سے اب گصہ نہیں ہونا اور تم تو مجھے سمجھتی ہونا تمہیں تو پتہ ہی ہے میری موم کیسی ہے بٹ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن میں انہیں پکہ ہمارے بارے میں بتا دوں گا ویسے تم مجھے کچھ بچانا چاہتی تھی نا اور بہت سوچنے کے بعد فا اسے بتا دیتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے جو سن کے میک شوق رہ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس بارٹ کے اینڈنگ ہو جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی